یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں انگوٹوں وغیرہ کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں یہ عمل براہ راجت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ سرکار نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ کرام سے ثابت نہ انہوں نے اس کا حکم دیا ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا تو وہ ضعیف حدیثیں بھارت تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے حکم نہیں دیا گیا تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جسے حدیث میں ہے جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور یہاں مسلمان سے مراسب عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواست جس میں علماء بھی ہوں مفتیان کرام بھی ہوں اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو نمبر ون اور نمبر ٹو اسے دین کا حصہ نہ بنائیں اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں اور اس کے علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افضائی اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو یہ غلط ہے یہ گویا کہ اس کو واجب بنا دینا ہے یہ اگر کوئی نہیں کرتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوم آنکھ سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بلکل ایسی ہوں سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی رات کے ڈھائی بجے اٹھ کر سو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ڈھائی بجے رات کے ڈھائی بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی سو کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت نہ صاحب اکرام سے نہ اس کا حکم دیا تو یہ ناجائز ہو جائے گا یہ ناجائز نہیں ہوگا ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے ہمارے دین کا حصہ ہے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں مسجد میں گمبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے جو قرآن پاک پہ اعراب لگیں کہاں سے ثابت ہے جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں اس تاریخ میں ختم ہوگا پھر ختم بخاری پھر دستار بندی پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں یہ سند اور سرٹیفیکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدت ہے نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کیا موسیقی